اسلام علیکم ناظرین ایک بڑی عورت کے پیچھے دو تھگ لگ گئے دونوں ہی مکار اور چلاک تھے ان کی نظر بڑیہ کے زیورات پر تھی جو کہ خالی سونے گئے تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ زیورات بڑیہ سے ہتھیا لیں مگر بڑیہ ان دونوں تھگوں کی بھی نانی تھی وہ بڑیہ سے نواقف تھے اور اسے کمزور عورت سمجھتے تھے وہ دونوں بڑیہ کے پاس آئے اور پوچھا اممہ جی کہاں جا رہی ہو بڑیہ نے کہا بیٹا شہر جا رہی ہو انہوں نے کہا ہم بھی شہر جا رہے ہیں چلو ایک ساتھ چلتے ہیں وہ دونوں تھگ اور بڑیہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں تھگوں نے بڑیہ سے کہا کہ کوئی کہانی ہی سنا دو بوریہ تھو رہی ہے بڑیہ نے کہا بیٹا تم کوئی کہانی سناو تھگوں نے کہا ہم ایک شرط پہ کہانی سنائیں گے کہ اگر تم نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے تو تمہیں یہ سونے کا کنگن ہمیں دینا پڑے گا بڑیہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا انہوں نے کہانی سنانا شروع کرتے کہ ہماری ایک گائے تھی وہ گائے اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورا گاؤں اس کا دودھ پیتا تھا مگر پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوتا تھا اس گائے کا ایک سنگھ پاکستان اور دوسرا سنگھ ہندوستان میں تھا بڑیہ نے کہا کیا ہی خوب گائے تھے جھگوں کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو رہے تھے تو بڑیہ نے کہا کہ ان میں تم کو ایک کہانی سناتے ہوں مگر شرط یہ ہے کہ اگر تم نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے تو تمہیں سو روپیہ مجھے دینا پڑے گا بڑیہ نے اپنی کہانی شروع کرتے ہوئے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو مجھے جہیز میں ایک بیل دیا گیا بیل اتنا موٹا تازہ تھا کہ پورے علاقے میں ایسا بیل کسی کرائی تھا ایک دن ہمارے بیل کی گھر کے باہر کسی دوسرے بیل سے لڑائی ہو گئے دونوں کافی دیر تک آپس میں لڑتے رہے اور ہمارے بیل کی پہشانی زخمی ہو گئے زخمی پہشانی سے ایک کترہ خون کا نیچے بینولے کے بیش پر گرا اور اس سے کپاس پیدا ہوئے کپاس اتنی زیادہ مقدار میں پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کے لئے چادریں بنوائی ان چادروں میں سے دو چادریں چھوڑی ہو گئے تھے اور خدا جھوٹ نہ بلوائے تو یہ دونوں چادریں تم دونوں کے کاندھوں پر رہے یہ کہہ کر بڑیا نے وہ دونوں چادریں رگوں سے لے لی اس کے بعد بڑیا نے کہا کہ ان دونوں چادروں سے ہم نے ململ کے تھان برمائے تھے اور یہ جو پگڑیا تم دونوں نے پہنی ہوئی ہے اسی ململ کے تھان کی ہے جو تم نے ہمارے گھر سے چوڑی کی یہ کہہ کر بڑیا نے ان دونوں کی پگڑیاں بھی اُدااتے تھگوں نے دل میں سوچا یہ تو ہم سے بھی بڑی تھگ نکلے مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب دینوں شہر پہنچے تو تھگوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے کھانا تو کھلا دو بڑیا نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تھگوں نے کہا اپنے سونے کے کنگن بیچ دو بڑیا نے کہا تم ادھر بیٹھو میں سنار کے دکان پر کنگن بیچ کر واپس ہوتیوں جب بڑیا سنار کی دکان پر گئی تو اس نے سنار سے کہا کہ میں نے اُلام بیچ لے ہیں سنار نے بڑیا سے پوچھا کہ کتنے اُلام ہیں بڑیا نے دور سے تھگوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ ایک کو بیچو یا تم دونوں ہی بھکو گے تھگ سمجھے کہ بڑیا پوچھ رہی ہے کہ ایک کنگن بیچو یا دونوں دونوں تھگوں نے اشارے سے بڑیا کو جواب دیا کہ دونوں ہی بیچ دو بڑیا سنار سے دونوں تھگوں کی رقم وصول کر کے چلی گئی اور تھگوں سے کہا کہ تم ادھر بیٹھیں میں تم لوگوں کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں دونوں تھگ بڑیا کا انتظار کرتے رہے مگر وہ نہ آئی تھوڑی دیر بعد سنار کے کچھ آدمی دونوں تھگوں کے پاس آئے اور کہا چلو تمہیں اپنا مالک بڑھا رہا ہے تھگوں نے حرانی سے پوچھا کہ کون سا مالک تو آدمی بولے تھوڑی دیر پہلے ایک بڑیا نے تم دونوں کو سنار کے ہاں بیچ دیا اسی طرح دونوں تھگ جو بڑیا کو ہتھیانے کی کوشش میں تھے دونوں بڑیا کے ہاتھوں ہی بیٹھ رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ